اسلام علیکم فور کے ڈی ٹی ایچ انفو یوٹیوب چینل میں خوش آمدی دوستو میں ٹھیک امید ہے آپ بھی خیر خریت سے ہوں گے دوستو یہ میری ساڑھا چار فٹ کی دیش ہے تو آج میں آپ کو اس پر ہارٹ بارڈ کی سائیڈ سے پاک سیٹ اٹھتی سی اسٹ لگا کر دکھاؤں گا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں سب سے پہلے ہم ہارٹ بارڈ تیرہ اسٹ کے سگنل رسیو کریں گے اس کے بعد جس کی سائیڈ سے پاک سیٹ اٹھتی سی اسٹ کو لگانے کی کوشش کریں گے تو چلیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ہارٹ بارڈ تیرہ اسٹ کے سگنل لگا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں چھوٹی سی کیبل مینن لگا رکھی ہے ہارٹ بارڈ کی آسان ترین فرکوینسی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہارٹ بارڈ تیرہ اسٹ کی آسان ترین فرکوینسی دیکھ لیں دوستو دوستو دس ناس بانوے سیمبا ریٹ اس تیس زہار پوائنس او پولوریزیشن وارٹیکل چلیں دوستو اس سیٹلیٹ کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں چلیں دوستو اب میں آپ کو اس کو لگانے کا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم ہارٹ بارڈ تیرہ اسٹ کو لگائیں گے تو یہ دیکھیں کہ میں نے مارکنگ کر رکھی ہے اور یہ مارکنگ پاک سیٹ کیا ہے دونوں کے درمیان دوستو پانچ انچ کا فاصلہ ہے اس کے باوجود بھی ہمیں سگنل رسیب نہیں ہوئے تو میں نے نیچے یہ اینٹیں رکھ دیا تاکہ دیش کو اونچا کیا جا سکے کیونکہ آپ ڈاؤن راڈ اب اتنا ہی باہر نکل سکتا ہے تو اس لیے ہمیں اینٹیں دینی پڑی تو چلیں دوستو اب تھوڑ سا اسے آپ ڈاؤن کریں گے امید ہے سگنل رسیب ہو جائیں گے تو یہ دیکھ لیں تو یہ دیکھیں سگنل ملنا شروع ہو گیا تو یہاں پر ہمیں ہارٹ بڑھ تیرہ ہی سگنل مل رہے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھ لیں دوستو سیکس پوائنٹ نائن ڈی بی تک ہمیں سگنل رسیب ہو رہا ہے تو فرگوینسی بھی دیکھ لیں دوستو ایک بار پھر آپ کیبل بھی دیکھ سکتا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے چھوٹی سی کیبل میں نے لگا رکھ چلیں دوستو آپ اس کی سائیڈ سے پاک سیٹ 38 اسٹ کو لگانے کوشش کرتے ہیں چلیں دوستو ملٹی سیٹ اپ کے لیے آپ کو اس طرح کی ایک ڈی ڈی پٹی بنوانی ہوگی جو کہ آلڈی میں نے بنوا رکھی ہے تو آپ کو دکھانے کے لیے یہ میں نے لگا لیا ہے تو سب سے پہلے ماہ آپ کو ہارٹ بارڈ کے چینل چلا کر دکھاؤں گا اس کے بعد اس کی سائیڈ سے پاک سیٹ 38 اسٹ کو لگائیں گے تو سب سے پہلے ماہ آپ کو ہارٹ بارڈ کے چینل بھی سیکین کر کے دکھاتا ہوں ایک فرگوینسی اس کے بعد پاک سیٹ کے سگنل تلاش کریں گے تو یہ دیکھ لیں دوستو جو ہارٹ بارڈ 13 اسٹ کی آسان ترین فرگوینسی ہے اس کو دیکھ لیں دس نو سب بانوئے وارٹیکل ستہیس پوائنٹس ہو اس کے آپ سگنل بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو فورٹی فور اور فورٹی فائیو سیکس تک سگنل ہمیں مل رہے ہیں تو آپ اس فرگوینسی کو سیکین کر لیتا ہے دوستو بلو بٹن اس کا سیکین کا ہے تو اس فرگوینسی کو سیکین کر کے دیکھتے ہیں ٹینل رسی ہوتا ہے یا نہیں یہ دیکھ لیں دوستو رائی نیٹ وارک کے چینل ہمیں رسی ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس سیٹلائٹ کو ہارٹ بارڈ کے لیے سنگل سیٹلائٹ کر لیتے ہیں دوستو دوستو آپ کو میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ یہ میری فلائٹ ڈیش ہے اگر آپ کے پاس فلائٹ ڈیش ہے تو آپ کو ہارٹ بارڈ کے سگنل بھی بہت اچھے سگنل رسی ہو گئے یہ دیکھیں یہ ہارٹ بارڈ یہ دیکھیں رائی کے آپ کو چینل صاف نظر آ رہے ہیں رائی نیٹ وارک کے تو کچھ چینل فری میں چل رہے ہیں تو میں آپ کو چلا کر دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ نیچے والا رائی نیٹ وارک کا چینل آپ کو صاف نظر آ رہا ہے فری ٹو ایر چل رہا ہے تو یہ دیکھ لیں دوستو یہ رائی نیٹ وارک کا چینل فری چل رہا ہے کچھ اور چینل بھی میں آپ کو چیک کر دیتا ہوں چلیں دوستو یہ رائی نیٹ ورک کے چینل آپ کے سامنے کلیر چل رہا ہے تو آپ کو میں اس کا پروف بھی دے دیتا ہوں دوستو اس کے بعد میں آپ کو پاک سیٹ لگا کر دکھوں گا تو یہ دیکھ لیں دوستو ایک بار پھر آپ کے سامنے تو یہ دیکھیں وہاں پر سگن سٹاپ ہو چکے ہیں تو میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو آپ کے سامنے یہ سگنل واپس آ چکے ہیں تو چلیں دوستو اب اس کی سائٹ سے پارک سیٹ 38 اسٹ سیٹلائٹ کو لگائیں گے تو اس کی اسام ترین فرکوینسی لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں سی بینٹ پارک سیٹ فرکوینسی آئے فور ڈبل ڈیرو فائیو سمبر ریٹ آئے پندرہ ہزار پوائنٹ سو پچپن پولوریزیشن وارٹیکل تو یہ دیکھ لیں چھوٹی سی بلو کلر کی کیبل میں نے لگا رکھی ہے یہ دیکھیں تو چلیں دوستو اب اس کو لگانے کوشش کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں ہم نے وارٹیکل موڈ میں سے لگانا ہے تو کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ سگنل رسیب ہوتے ہیں یا نہیں تو آپ نے سمپلی اس طرح سے اس کی رائٹ ڈریکشن میں آپ ڈاؤن کرنا ہے جہاں بھی سگنل رسیب ہوں گے تو یہاں پر ہمیں سگنل رسیب ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہاں پر میں اسے مکمل لگا کر آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس کی پماش کر کے بھی دیکھوں گا دونوں لن بی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے تو یہ دیکھ لیں دوستو یہاں پر یہ ہمیں بالکل کونے میں رسیب ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ لن بی چار فیڈ ڈیش کی کونے میں یہاں پر ہمیں سگنل رسیب ہو رہے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیں دوستو اب میں اسے لگا کر آپ کو پاک سیٹ کے چینل بھی چلا کر دکھاؤں گا چلیں دوستو میں نے ہارٹ بارڈ 13 اسٹ کی سیٹ سے پاک سیٹ 38 اسٹ کو لگا لیا ہے تو اب میں آپ کو اس کی پماش کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو دونوں کے سگنل بھی دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کی پماش کر کے دکھا دیتا ہوں کہ دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے تو یہ دیکھ لیں دوستو دونوں کے درمیان تقریبا دونوں لن بی کے درمیان تقریبا دوستو 13 انچ کا فاصلہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوستو دونوں کی کیبلیں دیکھ لیں اب میں آپ کو دونوں کے سگنل اور چینل بھی دکھاؤں گا تو سب سے پہلے آپ ایک بار پھر کیبلیں دیکھ لیں یہ بلیک کلر کی کیبل میرے سگنل والے سیٹلیٹ فینڈر میں ہے اور یہ سی بینڈ کی پاک سیٹ والی کیبل بلو کلر والی یہ ہے پاک سیٹ 38 اسٹ تو چلیں دوستو اب میں آپ کو سب سے پہلے پاک سیٹ کے سگنل بھی دکھا دیتا ہوں اور آٹ بڑھ تیرہ اسٹ کے بھی سب سے پہلے دیکھ لیں دوستو یہ دیکھیں پی ٹی وی ہوم یہ آپ کے سامنے چل رہا ہے دوستو پی ٹی وی نیوز ایچ ڈی کو دیکھ لیں یہ دیکھتے چلیں دوستو پی ٹی وی سپورٹس بھی آپ کے سامنے کلیر چل رہا ہے تو یہ دوستو پی ٹی وی والی فرکوینسی آپ کے سامنے کلیر چل رہی ہے دوستو تو چلیں دوستو اب میں آپ کو ادھر ہٹ بڑھ تیرہ اسٹ کے سگنل بھی دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو لائف پروف کے ساتھ اس کا ثبوت بھی دھوں گا تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ یہ میں نے چار فٹ ڈیچ پر ہارٹ بڑھ کی سائٹ سے پاک سیٹ اٹھتیس اسٹ کو لگایا ہے تو یہ دیکھ لیں دوستو ہارٹ بڑھ اس کی آسان ترین فرکوینسی دیکھ لیں دوستو دس نس بنوے سمبر ریٹس پولوریزیشن ورٹیکل اس طرف آپ پی ٹی وی کو دیکھ لیں دوستو اس طرف آپ ہارٹ بڑھ تیرہ اسٹ کے سگنل تو چلیں دوستو اب میں آپ کو ایک بار پھر کیبلیں بھی دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو پاک سیٹ کا پروف دے دیتا ہوں اس کے بعد ہارٹ بڑھ تیرہ اسٹ کا پروف بھی دوں گا تو یہ دیکھ لیں دوستو نو سگنل تو آپ سامنے دیکھ لیں دوستو یہ میرا ہاتھ ہے تو یہ مہات اٹھا رہا ہوں تو یہ آپ کے سامنے کلیر پی ٹی وی چل چکا ہے یہ مہات دے رہا ہوں تو یہ دیکھیں دوبارہ سے سگنل سٹاپ ہو چکے ہیں یہ مہات اٹھا رہا ہوں دوبارہ سے پی ٹی وی آپ کے سامنے کلیر چل چکا ہے تو آپ ایک بار پھر اس کی کیبل بھی دیکھ لیں اب میں آپ کو یہ ہارٹ بڑھتے رہا اسٹ کا پروف بھی دے دیتا ہوں تو یہ بلائک کلر کی کیبل دیکھ لیں ایک بار پھر آپ کو صاف نظر آ رہی ہے تو یہ دیکھ لیں یہ سگنل سٹاپ ہو چکے ہیں تو یہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو یہ دیکھیں تو ایک بار آخر میں ایک بار پھر دیکھ لیں دوستو کیبلیں اور ایک بار پھر دیکھ لیں دوستو ان کا ریزارٹ بھی آپ کے سامنے ہے میرا تعلق ساؤت پنجاب پاکستان سے آئے تو چلیں دوستو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اگر میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کر لیں چلیں دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتا ہے نیسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ